شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر جنابے چیرمن میں بہت مشکور ہوں قائد حضب اختلاف کا اور دیگر سیاسی اکابرین جو آج اس حیوان میں تشریف فرما ہے میں ان کا دل کی عطاہ کے عرائیوں سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ دو اہم موضوع تھے جو اس حیوان میں زیرے بحث آنے تھے اور آئے اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی کہ ان دونوں امپورٹن سبجکس پر اس حیوان نے حکومتی بینچز نے ہمارے حلیف ساتھیوں نے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ایف ای ٹی ایف کی لیجسلیشن پاکستان کی ضرورت ہے جناب چیرمن اور یہ ہمیں ورسے میں ملا یہ گریل لسٹ کا توفہ ہمیں ورسے میں ملا اور ہماری حکومت میں آنے سے پہلے جون دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان گریل لسٹ میں جا چکا تھا اب ہماری کوشش اور کاوش یہ تھی کہ ہم اس سے باہر نکلیں کیونکہ پاکستان کے مفادات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم کو ناکام کیا جائے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلہ چاہتا ہے اور پاکستان کو گریل لسٹ سے آزاد کیا جائے اس کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات درکار تھے اس میں ہمیں بہت سے ایڈمنسٹریٹیو میزرز کرنے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ لیجسلیشن بھی کرنی تھی کچھ ہوئی اور کچھ رکائٹ تھی آج اس ایوان کو جان کر مسررت ہوگی کہ جو آخری جلاس ہوا اس اجلاس میں دنیا کے اقوام کے ذمہ دار ممالک وہاں تشریف فرما تھے اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا پاکستان کی جو کوشش ہے اس کا اور پیش رفت ہے اس کا برملہ انہوں نے احتراف کیا اور کہا لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں جس پر ہمیں مزید چاہیے قانون سازی جنابے والا قانون سازی ہم نے کرنی تھی اور ہم نے کی ہے لیکن اس قانون سازی میں میں بالکل مجھے کوئی اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اس قانون سازی میں آپ نے آپ کی جماعت نے اور بلاول بوٹس داداری صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کی جماعت نے بھی جو کردار ادا کیا میں اس کا احتراف کرنا چاہوں گا یہ آپ نے حکومت کے لیے نہیں کیا یہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ شہد ان محمد رسول اللہ موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جناب مغنون شاہ محمد قریشی صلی اللہ تو جناب مغنون میں ارز کر رہا تھا آزان سے پہلے کہ انہوں نے حکومت کے لیے نہیں پاکستان کی ضروریات کو مدولے سے خاطر رکھتے ہوئے ایک مصبت قدم اٹھایا اور یہ خوش آئین بات ہے اور یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ جب جمہوریت ایولف کرتی ہے ارتغا کے منازل سے گزرتی ہے تو اس کی ایک ریفلیکشن ہے خوش آئین بیشرفت ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کاش کاش جو مظاہرہ ہمیں ان جماعتوں سے دکھائی دیا اس کونے میں جو تشریف فرما ہے کچھ جماعتیں کاش آج ان کا رویہ بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی مصبت ہوتا جتنا آج دیگر جماعتوں کا تھا کتنا آج خسن اور اتفاق میں اجالہ ہوتا اگر آج ان کے رویہ میں ذرا سا پاکستان کے اپنے شیاسی مفادات اور اپنی تنگ نظری سے بالاتر ہو کر اگر وہ فہم و فراست کا ثبوت دیتے اور پاکستان کو گریہ رسٹ سے نکالنے کے لیے اگر اپنا حصہ ملا دیتے تو کوئی زیادہ نقصان کا نہیں ہونا تھا پاکستان کا ذرا سا جناب والا دوسری بار آج اس بختلاف نے کشمیر کی صورتحال پر روشن ڈالی ان کی بہت سے خیالات سے میں متفق ہوں کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی دعا نہیں ہے یہ ایسا قوض ہے جس پہ ہمیشہ تاریخی طور پر یہ ایوان اور مسلسل حکومتیں مسئلہ کشپیر پر یکسوی دکھاتی رہی ہیں اور الحمدللہ کہ آج بھی اس پولرائزیشن کے محول میں اور بہت سے ششبے ہماری سوٹ ان سے جدہ گانا ہے اور ان کی سوٹ ہم سے جدہ گانا ہے لیکن اس مسئلے پر آج پھر ایک متفقہ قرارداد کل سیلٹ نے اور آج اس جوائنٹ سیشن سے ایک متفقہ قرارداد جو پاس کی گئی ہے یہ ایک خاص بیغام تھا یہ بیغام ان کے لیے تھا جس کی طرف قائد حضب اختلاف اشارہ فرما رہے تھے وہ کشمیری وہ کشمیری جو آج ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں وہ آج توقع کرتے تھے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان اور پاکستانی قوم آج ان کے اس قرب اور درب کی قیفیت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آج اس ایوان نے جو ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور پاس کی ہے میں پورے ایوان کا پوری سیلٹ این نیشنل اسمبلیو پاکستان کا پوری مجلس شورا کا دل کی اتائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جناب والا آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کچھ شخصیات کا آپ نے نام لیا کہ ان کو اظہار کا موقع دیا جاتا اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک انڈسٹیننگ تھی کہ یہ دو اہم ایشوز ہیں جس کو جس پر ہم نے لیجسٹریشن کرنی ہے اور ایک ایک میسج دینا ہے ان کو ہم پایا تکمیل کو پہنچا لیں اور اس کے بعد جتنے قائدین بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت بھی ہے ان کا حق بھی ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اور جمہوری روایت بھی ہے جناب والا جناب قائد حضب اختلاف نے فرمایا کہ یہ آج مجھے حیرانی ہوئی کہ اس بل کو سٹیم رول کیا گیا میں بسط احترام آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بل کو سٹیم رول نہیں کیا گیا اس بل کو مشاورت سے ارکریزی ہوئی ہے گھنٹوں کی مشاورت ہوئی ہے جملے جملے پر جملے جملے پر اس پر اتفاق رائے تدا کرنے کی کوشش کی ہے اور جو گیپ تھا اس گیپ کو جانتداری سے بریج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بل آج اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے سٹیم رول اس کو نہیں کہتے سٹیم رول کہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن سے انگیج نہ کریں جب ان سے مشاورت نہ کی جائے اور آپ اپنا فیصلہ ان پر مسلط کر دیں کہاں فیصلہ مسلط ہوا یہ جانتے ہیں کہ کل رات نشست کتنے مجھے ختم ہوئی کتنے مجھے ختم ہوئی اور لاؤ منسٹر صاحب اس وقت تشریف نہیں فرما لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو اس کی نوک پلک کو درست کرتے ہوئے صبح کے تین بج گئے جب ساری ساری رات کے مذاکرات ہوں اور اس کو اتفاق رائے کے حصول کے لیے آپ یہ قاوش اور جستجو کرتے ہیں جناب جناب چیون اس کو سٹیم رول نہیں کہا جاتا جناب والا آپ نے اپنے کشمیر پہ جو نکتہ نظر پیش کیا آپ نے فرمایا کہ کاش یہ جو ایک جامع آپ میں قرارداد پاس کی ہے یہ رفلکٹ کرتی ہے یہ اکاسی کرتی ہے ان ارادوں کا اس عظم کا جو کہ مقبوضہ جمع کشمیر کے لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے تھے اور سننا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا لفاظی سے کام لیا گیا بیساد احترام میں یہ کہوں گا حضور نہیں اس میں لفاظی نہیں تھی اس میں وہ تمنا ہے وہ عارضو ہے اس میں وہ امن کو پرویا گیا ہے جو ہر کشمیری جس کی وہ خواہش کرتا ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک جملہ اس کا مطالعہ کرے تو وہ بہتر سالہ تاریخ کہاتا ہے وہ بہتر سالہ تاریخ کہاتا ہے جو اس قراردات کے ذریعے آج قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو جنابی والا میں اس کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لفاظی تھی اب آپ نے کہا کہ سوائے جملے بازی کے ہم نے کیا کیا میں آپ کی خدمت برس کرنا چاہوں گا اس موزے زیوان کی خدمت برس کرنا چاہوں گا یہ مسئلہ کوئی دو سال پرانا نہیں ہے یہ مسئلہ بہتر سال پرانا ہے یہ مسئلہ اس وقت بھی حل طلب تھا جب آپ کی حکومت تھی یہ مسئلہ اس وقت بھی حل طلب تھا جب دوسری بڑی جماعت کی حکومت تھی تو یہ مسئلہ کوئی رات و رات یا پانچ اگست دوہزار انیس کو یہ سرفس نہیں ہوا اس کی ایک تاریخ ہے قربانیوں کی لمبی داستان ہے ہاں اس میں نشیب و فراز آئے اس میں اتار چڑھاؤ آیا لیکن ایک لا زبال داستان ہے قربانیوں کی اور میرا ایمان ہے کہ وہ رنگ لائیں گی آپ نے خود فرمایا کہ اگر برلن کی وال گر سکتی ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ برلن کی دیوار گری اور مشرقی اور مغربی جرمنی جو ہے وہ کٹھے ہو گئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا تاریخ نے دیکھا ہم نے دیکھا ہماری نسل نے دیکھا ایسا ہوا انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ میرے مولا نے چاہا تو ہماری نسل دیکھے گی کہ یہ جو آرزی لائن اف کنٹرول جس کو کشمیری سیز فائر لائن کہتے ہیں یہ بھی مٹ سکتی ہے اس قوم کا عظم ہو یہ مٹے گی انشاءاللہ یہ مٹے گی اور اور انشاءاللہ کشمیر جیسے کہ آپ نے فرمایا اور میں اس کی تائد کرتا ہوں انشاءاللہ یقیناً بنے گا پاکستان جنابے والا میں عرض کرتا چلوں آپ کے علمے ہیں کہ کل پانچ اگست ہی آپ نے یہاں قرارداد پیش کی اور سینٹ نے پاس کی میں مشکون ہوں راجعہ زفرالق صاحب وہاں قائد لیڈر او تیو آپسین تشریف فرما ہے سینٹ کے آپ بھی تشریف فرما تھے اور سینٹ اشیر ریرمان صاحبہ تشریف فرما ہے انہوں نے بھی اس پہ دسخط فرمائے اور متفقہ قرارداد پیش کی لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ قرارداد پاس کر رہے ہیں اور جب قرارداد آپ کی پاس تو ساڑھے ساتھ بجے پاکستان نے چین کی وساطت سے سلامتی کاؤنسل میں پچپن سال میں تیسری مرتبہ کشمیر کے مسئلے کو زیرے بحث لائے یہ اتنا عرصہ یہ مسئلہ بیک برنر میں کیوں رہا آپ کو حیرانی لگ رہی ہے پر بتائیے بیک برنر میں کیوں تھا میں بتاتا آپ سن لیں آرڈر پلیز سینٹر ربینہ خالد صاحبہ پلیز خامشیت تیار کریں کام داؤن اچھا اب تین مرتبہ یہ زیرے بحث آیا کیسے آیا پہلے کیوں نہیں آیا اس لیے کہ پوری شد و مجھ سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا ایک پی فائف کا ممبر چاہتا تو اس کو بلاک کر سکتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ سارے پی فائف کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کی جیب میں نہ ہیں نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں وہ وہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کے اپنی بھی ترجیحات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں دیکھیں اگر آپ خطے بنظر دھنائیں تو آپ کو ایک بہت بڑی ریالائنمنٹ دکھائی دے رہی ہے وہ ساری ریالائنمنٹ کو سامنے رکھئے ان کے مفادات کو سامنے رکھئے کمرشل انٹرس کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے کہ اس محول میں اس انوارمنٹ میں اور جو ایک بہت بڑی قوت کی جو چین کو کنٹین کرنے کی حکمت عملی ہے اس کو سامنے رکھئے ہم تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں ہمیں تو چین کا سہارہ لے کے جانا تھا وہ کھٹکتا ہے ان کو اور اس کے سہارت سے ہم نے سکسامتی کاؤنسل میں داخل ہونا تھا اس کے باوجود اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی اور ہندوستان کی کوشش کے باوجود کہ یہ زیر بحث نہ آئے بحث دسکشن ہوئی پندرہ میں سے چودہ ممبران نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا مختلف آرہ سامنے آئیں مختلف ایشو سامنے آئے مختلف تدعویز سامنے آئیں لیکن وہ چیز جو بھارت نہیں چاہتا تھا وہ ہوا اور اس ڈسکشن سے اور اس اسنا میں ایک سال میں جتنا یہ مسئلہ انٹرنیشنل آئیز ہوا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا جنابے والا جنرل اسیمبلی میں جاتے ہیں عمران خان تو جس جس کلیارٹی کے ساتھ وہ کشمیر کی وقالت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تاریخ کا حصہ ہے اور وہاں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری بار کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بھارت کے فیصلوں کو ہندوستان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہ بھی اس کا مطالعہ کر لے جنابے والا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یورپین یونین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ یورپین یونین میں اس مسئلے کو زیر بیعث لائے گیا کتنی مرتبہ لائے گیا لائے گیا اب لائے گیا اس وقت لائے گیا اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو بہت سی ڈیموکرسیز کو عزیز ہے اس کی بنیاد پر اس کو ہندوستان کو کٹیرے میں کھڑا کیا گیا آج وہ ہندوستان جو آج ببجو ڈالنگ ہے بہت سے ممالک کا اس کو دفاعی پوزیشن میں لائے گیا آج ان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے آج دیکھیں نیو یورک ٹائمز چھوڑیے چلے یہاں کے نہیں نیو یورک ٹائمز کو دیکھیں واشنٹن پوسٹ کو دیکھیں گارڈین کو دیکھیں انڈیپینڈنٹ کو دیکھیں کیا ماضی قریب میں اس قسم کا اس قسم کا کڑا احتساب ہندوستان کا ہوا تھا جو آج انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے نہیں ہوا تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہم تسلیم کریں جنابے والا پچاسی ممبر یو ایس کانگریس کے پچاسی ممبر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے جو انسان سوز سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس پر تشویش ہے پہلے کیوں نہ ہوا جنابے والا آپ دیکھیں ہاؤس آف کاملز میں یہاں شہریرمان صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں مولانا کے چچا اصدر احمان صاحب اپنا عطا اور احمان صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاؤس آف کاملز میں موجود تھے ایمکو ایم کے دوست ہر پارٹی کے دوست موجود تھے تو کیا ہوا کیا ہوا ہاؤس آف کاملز میں لبر اپنا کنزروٹیوز لیبر لبرل دیموکرات لارڈز ہاؤس آف کاملز کے ممبرز میں مل کر مل کر وہ جو ہاؤس آف کاملز کے اندر پارلمنٹ کے اندر جو کشمیر کے مسئلے کو زیرے بیس لائے یہ ہے حاصلہ یہ ہے حاصلہ مشاہد اللہ خان صاحب تشریف یہ ہے حاصلہ چونی سنے گیا مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں جی شاہ محمد قریشی صاحب جی جی ٹھیک تشریف رکھیں جی سر یہ 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 مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں جی 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 کوئی ایسی بات نہیں کی آپ پہ پر پرشانی کیوں لاکھ ہو گئی ہے جی شاہ صاحب پلیز آپ جبرا کیوں گئے ہیں آپ عجل ملا کیوں رہے ہیں جی 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 شاہ صاحب حاصلہ حاصلہ اللہ آپ پہ استقامت دے گا جی شاہ صاحب جی شاہ صاحب یہاں میں نے آرڈر انداوس پلیز جی شاہ صاحب مشاہد اللہ خان صاحب 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 جی جناب سپیکر جناب چیئرمن قائد عزب اختلاف بات کر رہے تھے بڑے احترام سے سب سے سنا اور میں ان سے گزارش کروں گا میں ان سے گزارش کروں گا جی جی ان کو کہیں حاصلہ کر لیں جی 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 مقدوم صاحب جی کنٹینیو کریں مجھے جذبات کا احساس ہے ذرا تھوڑا سا حاصلہ کر لیں اب میری جی مقدوم صاحب کنٹینیو کریں پلیز سر میری گزارش یہ ہے if the honorable senator keeps interrupting me then it'll be difficult for you to speak as well جی جی جناب والا میں اس کروں قائد حزب اختلاف میں سید علی گنانی صاحب کا حوالہ دیا اس میں کوئی شک نہیں ان کی بے پناہ قربانی ہے اور ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس حکومت کو یہ عزاز جاتا ہے کہ کل مظفر آباد میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ علی گلانی کو ہم پاکستان کا ہائیس سوال لگوڑ دیں گے نشان پاکستان اس چودہ اغسط کو یہ عزاز اس حکومت کو اس حکومت کو جاتا ہے کہ علی گلانی کا آپ نے تذکرہ ضرور کیا ہائیس نشان پاکستان ہم ان کو دے رہے ہیں آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں آپ کو یہ توفیق نہیں ملی جناب والا میں عرض کرتا چلوں میں یہ بھی کرتا چلوں آپ نے یہ بھی فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا یحسین ملک صاحب کا ذکر کیا اندرادی صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا بے شک بے شک یہ سب آج جو یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گئی ایک طبقہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہمیشہ سے ہندوستان کی پالسیز سے لا تعلق رہا اور انہوں نے علیدگی اختیار کی حریت کی لیڈرشپ کی طرف میرا اشارہ ہے لیکن ان میں سے آج وہ لوگ بھی ہیں جو مخلوق حکومتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں جو دلی کی طرف دیکھتے رہے ہیں لیکن آج کوئی کشمیری کوئی کشمیری ایسا ہے جو آج دلی کی طرف دیکھ رہا ہو یا دلی کے تابع ہو کوئی نہیں ہے آج آج پورا کشمیر اور کشمیری of all shades of political opinion are looking towards پاکستان پاکستان why why the question is why let's examine that اور جناب والا میں یہ بھی ارز کرتا چلوں آپ نے فرمایا life of line of control پر آپ نے پنی تشویش کا اظہار کیا میں آپ کی تائید کرتا ہوں بلکل زیادتی ہو رہی ہے نہتے شہریوں پر بمباری ہوتی ہے شلین ہوتی ہے موٹر حملے ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے شہادتیں ہوئی ہیں زخمی ہوئی ہیں احباج ہوئے ہیں لوگ ہم نے مضمت کی ہے ہم نے ان کو ہر ایشو پر میں آپ کی خدمت میں ایک نہیں کہی میں اپنے مراسلیں پیش کر سکتا ہوں جب اس ایشو کو at the highest level صرف اس کوویٹ کے دنوں میں میں ہاؤس کے ریکرڈ پہ لانا چاہتا ہوں اس کوویٹ کے چار مہینوں میں میری چالیس سے زیادہ وزراء خارجہ سے بات ہوئی ہے اور میں نے سیس وائر وائلیشنز موازے زراکین ہم موشی اختیار کریں جی جی شاہ محمد صاحب جی جی قریش صاحب انہوں نے میں نے وہاں ذکر کیا ہے ان وائلیشنز کا جنابی والا ہم اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی ہم بنا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان باز نہیں آئے گا کیوں نہیں آتا ان کو پتہ ہے ہمارے میں اور ان کی حکمت عملی میں ایک بنیادی فرق ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بے در ایک فائر کرتے ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی ذات میں کون آ جائے لیکن جب ہم ریٹرن فائر کرتے ہیں ہمیں احساس کرنا پڑتا ہے ہر کشمیری جو اس سے متاثر ہوگا وہ ہمارا ہے ہم اس کو اپنا اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے چنانچہ ہم صرف ان کی ملٹری پوسٹ کو ہم ملٹری ٹاغٹس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس لیے we have to be selective جنابِ والا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا ہے ہماری حکومت ایک پلان بنایا ہے کہ لائن اف کنٹرول کا ساتھ ساتھ جو عبادیاں ہیں جو ویلجز ہیں وہاں ہم ان فائملیز کو جو وہاں رہتی ہیں ہم ان کو بنکز بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگر اس قسم کی فائرنگ آئے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے تو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کوشش بھی کی ہے جنابِ والا آپ فرماتے ہیں کہ پانچ اگست کے جو میعز ہیں اس کے بعد ہم خاموش رہے نہیں قبلہ خاموش نہیں رہے کوئی پاکستانی کوئی پاکستانی خاموش نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا اور میں آپ کو مختصرم ارز کر دوں کہ جتنا کشمیری آج ہندوستان کی ناکس حکمت عملی سے نالا ہے متنفر ہے جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے شاید بہتر سال میں اتنا ایلینیٹڈ نہیں تھا جتنا آج نرندر مودی کی ہماکتوں کی وجہ سے وہ آج ایلینیٹڈ ہے جتنا آج ہندوستان کی پالسیز کو بیہ کباز لوگوں نے مسترد کیا ہے آج تک کسی نے اس طرح اعتراض نہیں کیا تھا مسترد نہیں کیا تھا اور اس کا آئینہ دار کل کی وہ کیفیت ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں ہر کسپے میں گاؤں گاؤں کریا کریا آپ نے یک جہتی دیکھی کشمیر کے ساتھ اور آپ نے مضمت دیکھی نرندر مودی کے فیشنوں پر پوری قوم جاگی پورا ادارے سب نے مل کر اب میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے ان میمبرز کا جو اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے سپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کیا جنابے والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا پوچھئے ہندوستان کے اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر چدن بھرم کہتے ہیں نرندر مودی تمہاری کشمیر کی پالسی پیل ہو گئی ہے تم ناکام ہو گئے ہو یسول سنہ جو ان کے فورن منسٹر ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے ہمارے موقع کا نقصان پہنچایا ہے ستر سالوں میں نقصان نہیں پہنچا اور آج وہ جو سیکلر انڈیا جو گاندھی اور نہرو کا تصور لے کر اٹھے تھے آج وہ کہتے ہیں ہندوت ہوا سوچ نے ہمارا انٹرنیشنل امیج پر بات کر دیا ہے اور آج وہ کہتے ہیں انڈیا نہیں یہ ہندیا ہو گیا ہے ہندیا کو ہندیا کر دیا ہے نرندر مودی کی سوچ نے اور یہ ایسا نہیں ہوا ایک کنسیٹڈ ایفٹ ہوا ہے ایک حکمت املی ہوئی ہے ایک ایک ڈپلماتک پولٹیکل آوٹویچ ہوئی ہے جس سے وہ ان کا پورا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ آج خاک بھی مل گیا ہے جنابے والا انٹرنیشنل پریس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں اب قائد عزبختلاف نے ایک بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ جس گھرانے سے میرا تعلق ہے آپ مجھ سے توقع کرتے تھے کہ چار اگست کو جب بریفنگ کے لیے مدوخ کیا گیا تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے پسد احترام میں کہنا چاہوں گا دعوت کیسے دیتے ہیں ان رائٹنگ میں نے جناب شباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی ان رائٹنگ خطوط پیش کر سکتا ہوں اور دعوت بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بھی بہتری جا کی جا سکتی ہے اور افٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ موجود ہے میں نے یہ کہا تھا ان کو ایک مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیے آپ تشریف لائیے فوران آفس ہم حاضر ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے اور آپ کا انپوٹ دینے کی ہے اور اگر آپ وہاں آنے سے کتراتے ہیں یہ آپ کو دھکت محسوس ہوتی ہے تو آپ کے جو چیمبر ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن کا میں آ جاتا ہوں میرے پاؤں میں مہندی نہیں لگی ہوئی میں آ جاؤں گا آپ کی آراز سے مستفید ہو جاؤں کیوں اس لیے مستفید ہو جاؤں کہ اس پر ہم قومی تفاقہ رائے پر قرار رکھنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں میں اور تُو تم اور ہم نہیں ہیں یہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے اور اس کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑا میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں میں آج یہ کہہ رہا ہوں ہم نے دو دو انشیٹیوز لیے ہیں قائد حضب اختلاف کی خدمت میں ارز کر دوں ایک اگر کشمیر کے مسئلے کو ہم نے پاقائدگی سے اڈریس کرنا ہے تو ایک ہمیں انسٹیوشنل کنیکٹ پیدا کرنا ہوگا between the civil and the military leadership اور اس اکومن میں پہلی مرتبہ ایک اپکس کمیٹی مارز وجود میں لائی گئے اور اس اپکس کمیٹی کی تشکیل آپ کو بتا دوں اس میں فورن منسٹر ہے فورن سیکرٹی ہے اس میں جی ایس کیو کی نمائندگی سی جی ایس کرتے ہیں اور ڈی جی ایم او کرتے ہیں اور اس میں آئی ایس آئی کی نمائندگی ڈی جی آئے کرتے ہیں اور ڈی جی اے کرتے ہیں اور اس میں ناشنل سیکرٹی ڈیویزن کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی ہے so that there is an institutional connect on the کشمیر issue اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک political committee بنائی ہے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں اس political committee میں آپ پوچھئے آپ کی جماعت کے خورم دستگیر خان صاحب تشریف فرما ہے آپ کی جماعت کے مشاہد حسین سینیٹر موجود ہیں آپ پوچھئے آپ کی جماعت کی شیریر ایمان صاحبہ موجود ہیں آپ کی جماعت کے سید نوید کمر صاحب موجود ہیں کیا ان کو اس committee میں میں نے دعوت اور ان کی آپ کی اجازت سے شمولیت تحیقی اور مشاورت کس کو کہتے ہیں اور دعوت کس کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو کہا آئیے بتائیے آپ خود کہتے ہیں کہ جنگ is not an option it is it is not an option and rightly so you have said so it is not an option آج کی environment میں ہندوستان جو چاہتا ہے کہ پاکستان جذباتی فیصلے کرے اور اس جذباتی فیصلوں سے وہ دنیا کو پھر وہ اپنا جو ان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے خوص بیٹیے آتے ہیں وہ تو تلاش کر رہے ہیں موقع ہم نے ان کو موقع نہیں دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیپلمیٹکلی and politically ہندوستان کو ان کے بیانیاں کو شکست دے رہے ہیں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہو رہی ہے کامیابی ہو رہی ہے علی جلالی صاحب کے جو بیغامات آئے ہیں اور ان کی حریتی جو لیڈرشپ کے بیغامات آئے ہیں میں ان سے جانتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان تل ملا رہا ہے میں آج on the floor of the house کہنا چاہتا ہوں we have had number of messages that they would want to engage with پاکستان اور ہم نے واش اگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک تم پانچ اگس کے فیشنوں کو ریسنڈ نہیں کرتے جب تک تم کشمیر کا سکیٹ ہوت بہاد نہیں کرتے نرندرمودی تمہاری سرکاس سے ہم بات نہیں کر سکتے ہم کشمیریوں کا سادہ نہیں کر سکتے ہم ان کے عرمانوں کو بھیٹ نہیں چڑھا سکتے یہ ریکارڈ کی بات ہے اور میں برملا آج پھر کہہ رہا ہوں جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ نے اوائیسی کا ذکر کیا آپ نے اوائیسی کی خاموشی کا ذکر کیا اب اگر اس پر بھی میں نے بات کی ہے اور میں عرض کرتا چلوں لیٹ اس نوٹ لیٹ اس نوٹ ریڈیکیول اور انڈر ایسٹیمیٹ سیکنڈ لارجس فورم افتر یو این اوائیسی ان کی جو کانٹریبیوشن ہے کشمیر پہ کانٹیک گروپ کی لیٹ اس نوٹ اوائیسی کووٹ نائنٹین میں ایک منسٹیریل اوائیسی 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 پاکستان اوائیسی اوائیسی کانٹیک گروپ آپ دیکھئے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو تسلی ہوگی آپ کو اتنان ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے ہر موقف کی منوان تائد کی ہے اب اور کرنا چاہیے اچھی بات ہے کون کہتا ہے اور نہ ہو میری ان سے خواہش تھی اور میں نے کل بھی اس کا تذکڑا کیا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ کانسل فورم مریسٹرز کا اجلاس ہونا چاہیے یہ مسئلہ ہمارا حساس مسئلہ ہے اور قوم کی توقعات ہیں آج اگر ہندوستان میں بابری مسجد کو تین سالہ سالہ مسجد کو اگر شہید کر کے وہاں رام مندر کی اینٹ رکھی جاتی ہے تو پاکستان اس پر خاموش نہیں رہ سکتا اور میں ترقع کرتا ہوں کہ امہ کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس پر ہم کے ضمیر کو جنجوڑیں گے اور آواز بھی اٹھائیں گے جنابے والا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو آپ کے پاس مفید مشفری ہیں میں آپ کو پھر on the floor of the house میں شباز شریف صاحب کو میں بلاول کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اگر آپ کے باس تجویز ہیں رکھیں تجویز آپ کی ہر مناسب تجویز کو کشمیر کے مفاد میں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آئیے کم آؤٹ تکہ تنقید کردینا جملے بازی ہو سکتی ہے میں سیاست ہے مجھے سیاسی مجبوریوں کا احساس ہے سیاسی زندگی کا بھی احساس ہے مجھے احساس ہے کہ آپ نے لوگوں میں بھی اپنا ایک نکتہ نظر پیش کرنا ہے اور آپ میں دکھانا ہے کسی کو نیچا دکھانا ہے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے کردے ہیں اور اگر انگیز ہیں اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اپنے انگیز ہیرے گانا ہے میں جی شاہ صاحب آخری بات فورن پالسی سیر فورن پالسی ہوا میں نہیں بنتی فورن پالسی پاکستان کے زمینی حقائق سے لا تعلق نہیں ہو سکتی پاکستان جو دنیا کی نگاہ میں ہم پر قسم قسم کی تومتے لگتی تھی ہم پہ کبھی کہتے تھے درشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں آج کوئی نہیں کہہ رہا آج پاکستان کو جو دو مور کہہ رہے تھے آج پاکستان کو پارٹنر ان پیس ان ریکنشلیشن کہتے ہیں آپ سے نہیں ہوئی آپ تو کہتے تھے آپ تو کہتے تھے طالبان خان اور اس نے طالبان وہ کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور آج دنیا اس بات کی قائل ہے آج پمپیو آج پمپیو اگر ملہ برادر کے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے اور دوہا میں پیسے گارڈ ہوتا ہے تو عمران خان کا موقع درست ہوا اور آپ کی سوچ محدود ہوئی یہ ہے جس کا ہمیں تقاضہ کرنا ہے جنابے والا اگر ملک کی معیشت کو کھوکڑا کر کے جائیں گے اگر ملک دیوالیہ کے قریب ہوگا تو فورن پالسی کے اوبجیکٹس ہوا میں قلعہ نہیں بنایا جاتے ہوا میں محل تعمیر نہیں کیے جاتے محلوں کی بنیاد ہوتی ہے ان کی بنیاد ہوتی ہے جو بنیاد آپ چھوڑ کے گئے ہیں کھوکلی اس بنیاد کا مجھے پورا پورا اندازہ ہے جنابے والا میں آج تم کی میڈی ایکشن کا ذکر کیا گیا جی تشریف رکھیں جی بس ابھی آپ مغدوم صاحب جی مغدوم صاحب کنٹینیو کریں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تاکہ وائنڈ اپ ہو سکے انٹرپ نہ کریں انٹرپ نہ کریں باقی ساتھیوں نے بھی بولنا ہے جی تشریف رکھیں جی مغدوم صاحب مغدوم صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں ٹائم کا بھی جی مغدوم صاحب جی مغدوم صاحب مغدوم صاحب اچھے میری بات جنابے والا ٹرمپ کا ذکر کیا یہ آفر میڈییشن پر میڈییشن کیلئے ہندوستان تیار نہیں ہے ہندوستان کہتا ہے کہ تھرڈ پارٹی فیسلیٹیشن میں نہیں چاہتا وہ کیا کرے جبر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تجویز کر سکتا ہے میں چاہوں میں نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں ملٹی لیٹرل اپروچ سے فرار کون اختیار کر رہا ہے ہندوستان بائی لیٹرل اپروچ سملا اکارڈ سملا اکارڈ کا ہلیہ کس نے بگاڑا سملا اگریمنٹ کو بلائے تاک کس نے رکھا بائی لیٹرلزم سے یونی لیٹرلزم کی طرف کون گیا ہندوستان گیا یا پاکستان گیا یہ بھی دنیا کے سامنے ہے اور جناب والا میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں اور اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں سہران کو میں اپنی جماعت اور حلیف جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ نرندر مودی سن لو ہم تمہیں پاکستان میں پلاو ویزا آنے کی اجازت نہیں دیں گے نرندر مودی سن لو ہم ہم تمہیں ہم تمہیں ہم تمہیں ساریوں کا توفہ پر نہیں کریں گے نرندر مودی سن لو کیمران خان ہندوستان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا یہ ہے ہماری کشمیر کی پولسی یہ ہے کشمیریوں کو پیغام کہ ہم نہ چھکیں گے نہ پکیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان تینک یو شاہ صاحب جناب بلاولا